شہر سے آیا پوتا اپنے زمیندار دادا کے ساتھ کھیت کی شہر کے لیے گیا دادا نے ٹوماٹر کاشت کیے تھے دادا پوتا آپس میں گپ شپ کر رہے تھے پوتا اپنے دوستوں کے بارے میں دادا کو تفصیلات بتا رہا تھا دادا نے کھیت میں لگے ٹوماٹروں کی طرف اشارہ کیا اور پوتے سے پوچھا ٹوماٹر کیسے لگ رہے ہیں پوتے نے کچھ تیر ٹوماٹروں کا جائزہ لیا اور کہا دادا یہ بہت صحت مانو خوبصورت سرخ رنگ کے ٹوماٹر ہیں پودے کے پتے تازہ اور سبز ہیں پودے بھی مکمل صحت کے ساتھ کھڑائے دادا مسکرا دیا اور پوتے سے کہا آؤ تمہیں کچھ اور ٹوماٹر دکھاؤں کھیت کے کونے پر ایک جگہ پودا مرجایا ہوا ٹوماٹر چھوٹے اور کمزور جبکہ پتے پی لے سے تھے دادا نے شہری پوتے سے پوچھا ایک ہی کھیت میں یہ فرق کیوں پوتے نے کہا دادا فرق تو ہے لیکن وجہ کا پتہ نہیں دادا نے کہا اور سے دیکھو پہلی کیاری میں ٹوماٹروں کے آس پاس جھار جنکار نہ تھا صرف ٹوماٹروں کے ہی پودے تھے جبکہ یہاں پودے کے آس پاس مختلف جھاریاں ہیں اس کی زمین صاف نہیں یہ جھار جنکاری تھا جس نے ایک ہی زمین ایک ہی کھیت میں ان کو الگ اور دوسروں کو الگ نتیجہ دیا لبنان کا خلیل جبران کہتا ہے میں نے رحمدلی بہت بے رحم لوگوں سے سیکھی میں نے محبت نفرت کرنے والوں سے سیکھی خودگرد لالچی لوگوں سے میں نے انسانیت سیکھی یہ سب میرے استاد ہیں لیکن مجھے اپنے یہ استاد کبھی پسند نہیں آئے ہمیں اس معاشرے میں جینا ہوتا ہے یہاں ہر قسم کی مخلوق خدا موجود ہے لیکن ہمارا حلقہ اعباب ہماری اپنی پسند و انتخاب ہوتا ہے آپ اگر اپنی زندگی سے خوش نہیں تو اپنے انتخاب کا تجزیہ کریں جھاڑ چنکار صاف کریں خود کو وقت دیں نتائج بدل جاتے ہیں